اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج کا ویلوگ میں اوپر ماما کے پاس گئی تھی تو وہیں سے میں نے سٹارٹ کر دیا پہلے میں نے آپ کو یہ آم دکھائیں نا یہ اچار کے آم ہے کچھیں آمبوں کو لے کے وہ ماما نے نمہ کھل دی اور چینی ڈال کے رکھاوائے تاکہ وہ اپنا پانی چھوڑ دیں پھر وہ اس کو نار ڈالیں گی چار کو اس کے بعد میں نے کچن میں دیکھا ہے تو ماما نے مٹن جخنی پ بلاو اور مٹنجن کی تیار کی ہوئی ہے اور میری تو پھر موج ہو گئی کیونکہ میں ہی کھانا بناتی ہوں آج ماما نے کہا کہ چلو میں بناتی ہو رو سے بھی مٹنجن تو مجھے آتا ہے یہ بنانا وہ ماما ہی بناتی ہے تو ماما نے سایہنی پلاو کی بھی تیاری کی ہوئی ہے میں نے تو کہا کہ میری تو پھر موج ہو گئی ہے اب میں کون سے کھانا ہی کھاؤں گی بس بنانا نہیں آج پڑے گا تو ماما نے یہ پیاز پرائی کر لیے تھے جو پلاو کے لئے یخنی تھی نا تو وہ انہوں نے صبح مورننگ میں ہی بنا لی تھی کیونکہ مارا گیس کا تھوڑا ایشو ہے پاکستان ہے آپ کو پتہ ہے پھر یہ فل گرمی چل دی ہے لیکن گیس ٹائم سے ہی آتی ہے تو یخنی انہوں نے بنا لی تھی اب پیاز فرائی کر کے ٹرماٹرز بد گرم سالے اور ہری مرچے ہیں یہ ڈال کے انہوں نے اس میں اب مٹن کو ڈال کے اس کو بھی فرائی کر لیں گی اس کے بعد اس میں یخنی ڈال لیں گے ہماری چھوٹی سی فیملی ہے تو ہمیں ڈیڑھ گلاس چاولی کافی ہوتے ہیں جتنے ہم کھا سکیں اس کو نہ ویسٹ نہ کریں تو ہم ایک گلاس زیادہ ہم پانی ڈالتے ہیں چاولوں میں تو اسی صاحب سے پھر ڈیڑھ گلاس چاول تھا تو ڈائی گلاس یخنی کے ڈال لیں یہ ساتھ ماں میں نے مٹھے چاولوں کے لئے پانی رکھا ہے کہ اس کا بوائلہ آجائے جو پلاو ہے وہ تو ہمارا بلکل ریڈی ہونے والا ہے بس اب تھوڑا سا پانی کھوچک ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کو دھم پر لگا دیا ہے اور مٹھے چاولوں کے بھی جو پانی رکھا تھا اس کا بھی بوائلہ آگیا ہے اب اس کا بوائل آتا ہے تو اس کے پانی کو ہم سٹین کر لیں گے جب ایک گر نہیں رہ جائے گی اس کی تو اس کے بعد کہ میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ماما کی چاولوں کی مطنجن کی اور پلاو کی ریسپی اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے اگر اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا اگر آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ نے یہ ٹرائی کیا اور آپ کو کیسے لگایا اس کے بعد ماما نے اسی والی کڑھائی میں آئل کو گرم کیا ہے اس میں چینلی ڈالیا اور اس میں ایک گلاس دو ڈالیں گی یہ بھی جو مطنجن کے چاول ہے نا یہ بھی ڈیڑھ گلاس ہی تھے تو چینلی بھی ایکول ہی جائے گی اگر ہم کم ڈالیں گے تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا وہ پھیکے پھیکے اور اتنی مزے کے نہیں بنے گے جتنے چاول ہوں اتنی ہی چینلی ڈالنے چاہیے اور ساتھ کچھ لچیاں تھی اس کی ماما اب چاشنی کہتے ہیں شاید مجھے صحیح نہیں پتا بس وہ ابنا آ رہی ہے اس کی جب یہ بن جائے گی نا اس کو اچھی طرح پکا لیں گی جب اس کی چینلی میلٹ ہو جائے گی تو جو بوائل کی ہوئے چاول تھے نا وہ اس میں اب ڈال دیں گے ماما اب یہ بس بننے والی ہے جب اس کو تھوڑا سا بوائل آ جائے گا تو اب اس میں چاول ڈال دیں گی میرا نا گھلہ تھوڑا سا خراش ہو رہی ہے تو اس لیے نہ بولتے دفعہ تھوڑی سے نہ مشکل ہوئی ہے اس کے بعد چاولوں کو میکس کر کے تو ماما نے رکھ دیں نا ان کو چولے پر تانک اس کا جو اندر پانی ہے نا وہ سارا خوشک ہو جائے تھوڑی دیر میں یہ پانی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد میں آگے دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کریں گی تو اس کے بعد مجھے تو فل بھوک لگی ہوئی تھی میں نے تو کہا کہ میں تنجن کا انتظار نہیں کر سکتی میں نے اپنے لئے پلاو ڈال لیا اور اب میں بیٹھ کے سکون سے کھانے لگی ہوں کیونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے صبح ناشتہ بھی میں نے ہلکا سے کیا تھا زیادہ کچھ ہیوی نہیں تھا کیا تو میں تو کھانے لگی ہوں بڑا ہی زیادہ مزے کا بنا تھا دوپہر کا ٹائم تھا چاوز بہت مزے کے لگتے ہیں اور فریش فریش کھانا بنا ہوا تھا ویسے ہم نے بناتے ہیں ہم شام کو بناتے ہیں رات والا ہی جو سالن ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ میرے ہزبین تو آفیس ہوتے ہیں تو پھر میں اور ماما اور بچے ہی ہوتے ہیں بچے تو زیادہ کھاتے نہیں ہیں کھانا سالن وغیرہ وہ کبھی ایک بنوال ہے کبھی شامی ساتھ کا کروالی یہ ہمارے لئے پھر انف ہوتا ہے جو رات کا سالن ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ماما فوڈ کلر ڈال لی ہیں میری ماما فوڈ کلر پوڈر فارم میں ڈال دی ہیں کیونکہ ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو لیکوڈ میں یعنی پانی یا دودھ میں مکس کر کے ڈال دیں وہ سارے چاولوں کو اوپر کلر آ جاتا لیکن ایسے نہیں آتا کیونکہ انہیں تھوڑے تھوڑے وائٹ چاول اچھے لگتے ہیں اس کے بعد اس میں وہ نہ دیسی گی ڈال لی ہیں یہ اپشنل ہے مست نہیں ہے جس کے پاس ہے وہ ڈال دیں انہیں تو ضروری نہیں ہے تو ہمارے گھر تھا ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا کیونکہ پہلا ہے جو آئل ڈال لیا وہ گی ڈال لیا ہے وہ انف تھا لیکن یہ تو بس تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ہے وہ ڈال دیں گی اور اس کو دم پر رکھ دیں گی میری ماما تو یہ چاول کھاتی ہے مکس کر کے آدھے یہ میٹھے چاول ڈال لیں گی آدھے پلاوڈ ڈال لیں گی پھر اس کو مکس کر کے کھائیں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے ویڈیو میں اس کو باما نے مکس کر دینا تاں کہ یہ بلکل لیڈی ہو جائے اب اس کے بعد میں اپنے لیے چاول ڈال لیں تھوڑے سے ٹیسٹ کروں گی میں زیادہ میٹھے چاول نہیں کھاتی لیکن یہ مزے کے لگ رہے ہیں یہ جو نیچے لگے ہوتے ہیں مجھے یہ بڑے پسند ہے میں نے وہ نکال لیں اپنے لیے تھوڑے سے میں اب یہ تھوڑے سے ٹھوں گی یہ دیکھیں یہ میری ماما کھا رہی ہے دونوں چاولوں کو مکس کر کے کھا رہی ہیں وہ ہاتھ سے کھاتی ہے کہتے ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے ہاتھ سے کھانے کا اور ملتے ہیں آپ سے پھر اب نیکسٹ ویڈیو میں ضرور واش کیجئے گا میری اگلی ویڈیو اللہ حافظ مجھے